بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو آئی ٹی سیریز ٹیوٹر چینل آئی ٹی سیریز ٹیوٹر آپ کے لیے ایک اور زبردست ویڈیو سیریز لے کر آ رہا ہے جس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم سکرین کاسٹنگ یا سکرین ریکارڈنگ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم پروفیشنل لیول پہ جا کے اپنے ویڈیوز کو ایڈٹ کر سکتے ہیں آپ ایک یوٹیوبر ہیں یا آپ اپنے سٹوڈنٹس کے لیے ایڈوکیشنل ویڈیوز بنانا چاہتے ہیں یہ ویڈیو سیریز آپ کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں ان دونوں صورتوں میں تو اس ویڈیو میں پرٹیکلرلی ہم بات کریں گے ویڈیو ریکارڈنگ کے حوالے سے اور یہاں پہ یہ بتارا چلوں کہ ویڈیو ریکارڈنگ اور ایڈیٹنگ کے لیے اس وقت بہت سارے سوفویرز بہت سارے پیکجز موجود ہیں لیکن ہم جس سوفویر کا استعمال کرنے والے ہیں اس کا نام ہے Camtasia Studio Camtasia Studio اس وقت انڈسٹری سٹینڈرڈ کی حیثیت رکھتا ہے ویڈیو ایڈیٹنگ اور ویڈیو ریکارڈنگ کے لیے اس کے بہت سا ویڈیوز آویلیبل ہیں لیکن ہم جو ویڈیوز کرنے والے ہیں وہ Camtasia Studio 9 ہے آپ کو یہ بتارا چلوں کہ جب آپ Camtasia Studio کو اپنے کمپیوٹر پر انسٹال کرتے ہیں تو ایکچولی دو پیکجز دو سوفویرز آپ کے پاس انسٹال ہوتے ہیں اس میں سے ایک Camtasia ریکارڈر ہے اور دوسرا Camtasia Studio ہے Camtasia ریکارڈر جیسا کہ نام صحیح ظاہر ہے ریکارڈنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جبکہ Camtasia Studio وہ ویڈیو ایڈیٹنگ سوفویر ہے جس کی مرض سے آپ اپنے ویڈیوز کو بہت اچھے سے ایڈیٹ کر سکتے ہیں لیکن اس پرٹیکلر ویڈیو میں چونکہ ہم نے صرف ریکارڈنگ کی بات کرنی ہے اس لیے ہم Camtasia ریکارڈر کی بات کرتے ہیں تو جنا آپ Camtasia ریکارڈر کو لانچ کرنے کے لیے میں سرچ بار میں جا کے ٹائپ کرتا ہوں Camtasia آپ دیکھئے Camtasia ریکارڈر اور Camtasia یہ دو اپلیکیشنز آ رہی ہیں میں Camtasia ریکارڈر کو سلیکٹ کرتا ہوں Camtasia ریکارڈر کو سلیکٹ کرتے ہی آپ دیکھ رہے ہیں Camtasia ریکارڈر میرے پاس یہاں پر سکرین پر اپیئر ہو گیا ہے اور آپ اس کو استعمال کریں اس سے پہلے چند بیسک سیٹنگز ہیں جو کہ کنفیگر کرنا ضروری ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس سلیکٹ ایریا کے نام سے ایک سیکشن موجود ہے جس میں دو آپشنز ہیں فل سکرین اور کسٹم جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ فل سکرین آپ کی پوری سکرین کو ریکارڈ کرے گا اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری سکرین پر گرین ڈاٹڈ لائن آ رہی ہے اور اس کے کارنرز پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ری سائزنگ ہینڈلز موجود ہیں اور میری پوری سکرین کور ہو رہی ہے ان گرین ڈاٹڈ لائنز کی مطلب سے ایک مینز کہ میری پوری کی پوری سکرین اس وقت ریکارڈ ہوگی اگر میں ریکارڈنگ سٹارٹ کروں گا لیکن اگر آپ اپنے سکرین کے کسی سپیسیفک پورشن کو ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں یا ایون اگر آپ کسی سپیسیفک اپلیکیشن کو ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ صرف ایک خاص اپلیکیشن جو اس وقت رن ہو رہی ہے صرف وہی ریکارڈ ہو باقی دیگر اپلیکیشن جو ہیں جو میں استعمال کر رہا ہوں وہ ریکارڈ نہ ہو اس صورت میں آپ یہاں کسٹم میں جا کے آپ کے پاس ڈیفرنٹ آپشن باوجود ہیں ایک تو سائزز کے آپ ڈیفرنٹ سائزز کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں یا پھر آپ لگ ٹو اپلیکیشن کے اپشن کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس صورت میں جس اپلیکیشن کے ساتھ آپ لگ کریں گے کیمٹیشیا کو کیمٹیشیا صرف اسی اپلیکیشن کو ریکارڈ کرے گا باقی آپ کی سکرین کو ریکارڈ نہیں کرے گا لیکن عمومن فل سکرین موڈ میں ہی ریکارڈنگ کی جاتی ہے تو میں فل سکرین موڈ کو یہاں سے سیلیکٹ رکھتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس کیمٹیشن کا اپشن موجود ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی ریکارڈ کردہ جو سکرین ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیپ ٹاپ میں موجود کیمٹیشن کی موڈ کی ویڈیو بھی ریکارڈ کرے تو پھر آپ اس اپشن کو اینیبل کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے پاس آڈیو کا اپشن موجود ہے یہ بہت امپورنٹ ہے بہت سے لیپ ٹاپس میں بہت سے کمپیوٹرز میں ملٹیپل مائک موجود ہوتے ہیں تو آپ کس مائک کی مدد سے ریکارڈنگ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں سے سیلیکٹ کریں گے یہاں پر دیکھیں کہ میرے پاس پلیلٹرونکس C310 اس وقت جو ہے سیلیکٹیڈ ہے جو کہ میرا ایکسٹرنل یو ایس بی مائک ہے اس کے علاوہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس انٹرنل مائک بھی موجود ہے جو کہ میرے لیپ ٹاپ کے ساتھ ہے لیکن میں اسے استعمال نہیں کرنا بلکہ میں اسے بی مائک کو استعمال کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ریکارڈنگ کا بٹن موجود ہے لیکن آپ نے جلدی نہیں کرنی کچھ سیٹنگز مزید ہیں جو کہ ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہمیں ٹولز کے منیو میں جانا ہے اور آپشنز کو سیلیکٹ کرنا ہے لیکن آپ آپ آپشنز کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو اس طرح سے آپ کے پاس ایک ڈائیلوگ باکس اپیر ہو جاتا ہے اس میں ڈیفرنٹ ٹیبز موجود ہیں آپ نے باقی چیزوں کو تو نہیں چھیلینا باقی سیٹنگز آؤٹ آف باکس اس سافٹ ویر کی کافی اچھی ہوتی ہیں لیکن یہاں پہ دیکھیں ریکارڈ ٹو اور ریکارڈ ٹو میں ہمارے پاس دو فارمیٹس موجود ہیں ٹی ریک اور ای بی آئی ڈاٹ ٹی ریک بیسیکلی کمتیشیا کا اپنا فارمیٹ ہے اور اگر آپ ڈاٹ ٹی ریک فارمیٹ میں اپنی ویڈیو کو ریکارڈ کرتے ہیں تو آپ کی ویڈیو کے ساتھ بہت سے ایڈیشنل فیچرز آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ کون سی کیز پریس کر رہے ہیں بعد میں اگر آپ اپنی سکرین پر وہ کیز شو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس فارمیٹ میں ہی ریکارڈنگ کرنا ہوگی اس کے علاوہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے سسٹم کی جو آڈیو ہے مثلا اگر آپ کا کمپیوٹر کوئی ساؤنڈ پرڈیوز کرتا ہے آپ کے سپیکرز کی مدد سے تو آپ وہ بھی اگر ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں اپنی ویڈیو کے ساتھ اس صورت میں بھی آپ ڈاٹ ٹی ریک فارمیٹ کو ہی استعمال کریں گے لیکن یہ بات بھی امپورنٹ ہے کہ ڈاٹ ٹی ریک فارمیٹ کو اگر آپ استعمال کر کے ریکارڈنگ کریں گے اس صورت میں آپ کا جو آؤٹپوٹ ہے وہ ڈائریکلی پلی ایبل نہیں ہوگا وہ چلے گا کمتیشیا سٹوڈیو کے ساتھ لیکن اگر آپ اسے ویل سی یا وینڈوز میڈیا پلیئر کے ساتھ چلانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو رینڈر کرنا پڑے گی اپنی ویڈیو کمتیشیا سٹوڈیو کی مدد سے جو کہ ہم آگے چل کر دیکھنے والے ہیں لیکن ڈاٹ ٹی ریک فارمیٹ میں ویڈیو ریکارڈ کرنے کے بہت سارے ایڈوانٹیجز ہیں اور ان میں سے ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج سائز کا بھی ہے آپ کی جو ویڈیو ہے اس کا سائز بہت ہی ریزنیبل رہتا ہے اگر آپ اس فارمیٹ کو یوز کرتے ہیں ڈاٹ ایوی آئی میں آپ جو بھی ریکارڈنگ کرتے ہیں وہ فائنلائز ویڈیو کی صورت میں پریڈیوز ہو جاتی ہے جس کا سائز کافی زیادہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے فیچرز فریم ریٹ ہے یہ بھی ایمپورنٹ ہے یہاں پہ بائی ڈیفال فریم ریٹ جو ہے وہ ٹونٹی فائیو ہوگا میں نے اسے تھرٹی کر رکھا ہے آپ اسے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں مینول ویلیوز بھی انٹر کر سکتے ہیں فریم ریٹ جتنا زیادہ ہوگا آپ کی ریکارڈنگ اتنی سموث ہوگی اتنی کرسپی ہوگی لیکن آپ کی ویڈیو کا سائز بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا یہاں سے آپ مائک کی سیلیکشن بھی کر سکتے ہیں جو کہ ہم ڈائریکلی یہاں سے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس شارٹکٹ کا ایک ٹیم موجود ہے جو کہ بہت امپورنٹ ہے کیونکہ جب آپ کیمتیشیہ ریکارڈر کو استعمال کر کے ریکارڈنگ کرتے ہیں تو آپ اس ریکارڈنگ بٹن کا استعمال بار بار نہیں کرتے بلکہ آپ شارٹکٹ کا استعمال کرتے ہیں تو آپ جن شارٹکٹ کا استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کنفیگر کر سکتے ہیں مثال کے طور پر میں نے ریکارڈ اور پاوز کے لیے کنٹرول شیفٹ آلٹ پلس آر کا اس وقت استعمال کر رکھا ہے تو آپ کوئی بھی کی یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور کنٹرول کو اگر ختم کرنا چاہتے ہیں تو شیفٹ آلٹ پلس آر کے ساتھ اب کیمتیشیہ ریکارڈر جو ہے وہ ریکارڈ کرے گا یا پاوز کرے گا ریکارڈنگ کو لیکن میں اسے اگر یوز کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں تو یہ تمام وہ سیٹنگز ہیں جو کہ ایمپورٹنڈ ہیں ایک لاسٹ سیٹنگ جو کہ آپ کے لیے بہت ایمپورٹنڈ ہے وہ ہے پروگرام کے ٹیب میں جب آپ کیمتیشیہ سٹوڈیو کو انسٹال کریں گے اور کیمتیشیہ ریکارڈر کو یوز کرنا شروع کریں گے تو آپ کے پاس یہ جو چیک باکس ہے ہائیڈ پریویو وینڈو آفٹر ریکارڈنگ اس سٹوڈ یہ سیلیکٹڈ ہوگا آپ نے اسے تی سیلیکٹ کر دینا ہے اس کی وجہ یہ کہ اگر یہ سیلیکٹڈ ہوگا تو جو ہی آپ کے ریکارڈنگ کمپلیٹ ہوگی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہونے کے بعد آٹومیٹیکلی کیمتیشیہ ریکارڈر اسے کسی سپیسیفک لوکیشن پر سیف کر دے گا اور پھر آپ کو ڈھوڑنا پڑے گی وہ ویڈیو کہاں گئی اس لیے ہم اس سیٹنگ کو یا اس آپشن کو جو ہے وہ ڈسیبل کر دیتے ہیں اور اس کے بعد جناب میں اوکے کے بٹن پر کلک کرتا ہوں اب ہم اگر ریکارڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو سیمپلی ریکارڈ کے بٹن پر ہم کلک کریں گے اور ریکارڈ کے بٹن پر جب ہم کلک کریں گے اس کے بعد دیکھئے کہ یہ تین سیکنڈ کا ٹائمر آ رہا ہے اور اب ریکارڈنگ سٹارٹ ہو چکی ہے کیمتیشیا ریکارڈر جو ہے یہاں پر دیکھئے ہمارے پاس منیمائز ہو چکا ہے ٹری کے اندر اور یہ ریکارڈنگ کر رہا ہے اگر میں اس پہ کلک کروں تو آپ دیکھئے ریکارڈر اس وقت ایکٹیبلی ریکارڈنگ کر رہا ہے تیرہ سیکنڈ کے ریکارڈنگ ہو چکی ہے جب ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو جائے تو ہم سٹاپ کے بٹن پر کلک کریں گے اور ایسا کرنے پر ہمارے پاس اس ویڈیو کا جو ہم نے ریکارڈ کی ہے اور اب ریکارڈنگ سٹارٹ ہو پریویو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سکرین پر آ گیا تو ہم اسے پریویو کر سکتے ہیں اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ریکارڈنگ ٹھیک ہوئی گئے تو ہم یہاں سے اسے سیو کر سکتے ہیں اپنی پسند کی جگہ پہ اور اگر یہ ریکارڈنگ ٹھیک نہیں ہوئی تو ہم سمپلی اسے ڈیلیٹ کے بٹن پر کلک کر کے ریکارڈنگ کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے کم تیشیہ ریکارڈر کی مدد سے آپ انتہائی آسانی کے ساتھ ریکارڈنگ کر سکتے ہیں